مندر نرمال کو لے کر ممبئی میں آج وشندو پرشت کی ورات دھرم صبح ہے اس دھرم صبح میں مندر نرمال کو لے کر چرچہ ہوگی وہیں دل میں آج سنگھ نے سنگھ کلپ اور اتھیاترہ نکالی 9 دسمبر کو راملی لا میدان میں دھرم صبح ہونی ہے سودیشو جاگرن منچ کے بینر تلے اس سنگھ کلپ اور اتھیاترہ کو نکالا جا رہا ہے دو تصویریں اب تک آپ نے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے تھے اور اس وقت یہ سنگھ کلپ اور اتھیاترہ کی تصویریں ہیں جو کی آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں دو تصویریں ممبئی میں ورات دھرم صبح دلی میں سنگھ کلپ اور اتھیاترہ رس ایس کی سنگھ کلپ اور اتھیاترہ کا آج دوسرا دن ہے اس سمیں ہم کھڑے اکشردام مندر کے پاس سے جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رت یاترہ کا جو یہ رت ہے یہاں سے چل رہا ہے اس کے پیچھے پوری ایک بائیک ریلی جا رہی ہے اور یہ رت اس سمیں پڑ پڑ گن سے ہو کے لکشمی نگر ہو کے کئی جگہ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے گی پوری ایک طرح سے یہاں پہ حکوم بائیکوں پہ ہے لوگوں کا اور ایسے ہی اگلے آٹھ دنوں تک یہ رت یاترہ چلے گی دلی کے الگ الگ حصوں سے چلے گی جس میں کی سودیشی جاگرن منچ راشتر سنسے وقت سم وشو اندو پریشت کے جتنے بھی وولنٹیئر ہیں وہ حصہ لیں گے اس کے پیچھے جو مقصد ہے رسیس یہ کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل سرکار اس معاملے میں کچھ کرے کیونکہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کی سنوائی جنوری 2019 تک ٹال دی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھاری حضوم جو ہے نکل چکا ہے کیا مانگ کریں گے بھائیک ریلی کے بعد پر کیا مانگ کرتے ہیں اسرائیلی سے رام مندر بننا چاہیے سر کیا مانگ کریں گے اتنی بڑی ریلی کر رہے ہیں ہماری مانگ ہے کہ رام مندر بھائی بننا چاہیے سرکار سے آدھیا دیش کی مانگ کریں گے سرکار سے سرکار سے بھی مانگ کریں گے سپریم کورٹ سے بھی مانگ کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی مانگ ہے کہ جل سے جل جو ہے آدھیا دیش سرکار لائے اور ایک رت یاترہ کے پیچھے یہ پوری بائیک ریلی چل رہی ہے آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ بائیک ریلی صرف یہیں سے نہیں ڈلی کے کئی حصتوں سے جائے گی اس میں مہلائے بھی ہیں اور چلو رام لیلا میدان 9 دسمبر کے بھی اس میں نعرے ہیں بینر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک طرح سے بڑا اس کو پش مانا جا رہا ہے رسے فی ایچ بی کے دوارہ سر کیا مانگ کریں گے کیا مانگ کر رہے ہیں آپ سرکار سے اتنی بڑی ریلی ہماری مانگ ایک ہی ہے یہ ہے کہ رام مندر کے اوپر جو سپریم کورٹ کا طریقہ انہوں نے ایڈاپ کیا ہے باقی کی ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کل وہ اس طریقے سے لیتے ہیں رام مندر کو پرائیٹی ادھیادیش کی مانگ کر رہے ہیں آپ سرکار سے بلکل سرکار تو آپ کی یہ سپریم کورٹ اگر یہ کام نہیں کرے گی تو سرکار کو یہ کام کرنا پڑے گا آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی مانگ اب یہ ہے کہ ادھیادیش لائے جائے اس ماملے پہ جل سے جل لیکن سرکار نے اس ماملے پہ ایک طرح سے پوری چپی سادھی رکھی ہے آنے والا سیشن گیارہ تاریخ سے سنسط کا شیطر شیط کالی سطر شروع ہو رہا ہے جو کی ایک طرح سے ٹیکنیکلی دیکھا جائے اس سرکار کا آخری سیشن ہے کیونکہ اس کے بعد ایک انٹرم بجٹ سیشن ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نو تاریخ کو ایک بھوی ریلی ہے وشو ہندو پریشت کی رسس کی اس کے بعد کیا اتنا پریشر بلٹ ہو پاتا ہے اتنا دواب بند پاتا ہے سرکار پہ کہ وہ ادھیا دیش لائے گی یا نہیں لائے گی کیامرہ پرسن پوان کے ساتھ مہید بھٹ ڈلی انڈیا نیوز کے لیے